ہیلو دوستو جان لیتے ہیں کینی جارو ری ایکشن کیا ہوتی ہے اور کینی جارو ری ایکشن کی پہلی کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے بتاؤ الفا ہیڈروزن نہیں ہونا چاہیے سود نوٹ وی إلى فا ہیڈروزن سود نوٹ سوڈ نوٹ سوڈ نوٹ بی ایلفہ ہائیڈروجن ٹھیک ہے ایلفہ ہائیڈروجن کا میننگ کیا ہوا مانجے سی ایچ تھری ہے سی ڈیول بانڈ او ایچ دیا ہے تو ایسے کہ اس میں کاربونیل کے بگل والا جو سی ایچ تھری ہے اس کے پاس جو بھی آپ کا پریجنٹ ہے کیا جو ہالا ہے ہائیڈروجن ان کو ایلفہ ہائیڈروجن بولا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے کیا کیا ہو سکتا ہے جس میں نہ ہو اس کو سمجھیں ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے بینجین رنگ ہو بینجین رنگ کے اوپر سی ڈیول بانڈ او ایچ لگ جائے یا پھر کیا ہو جائے بتاؤ کہ آپ کے پاس ٹھری ڈگری کاربن ہو سی ایس تھی یہاں پہ بھی لگا ہو یہاں پہ بھی لگا ہو ایم ای میتھائل لگا ہو یہاں پہ بھی آپ کا میتھائل لگا ہو اور پھر سی ڈبل بونڈ او ایچ لگا ہو اس میں نہیں ہو سکتا اور کیا ہو سکتا بتا ایچ سی ڈبل بونڈ او ایچ یہ تین چیزیں ہیں جن میں ایلفا ہائیڈروجن نہیں ہوتا ہے تو ان کی ریاکشن کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے کہ سب سے پہلے اس میں میکنیزم ہے ایک لائن کی میکنیزم کیسے بنانی ہوتی ہے اس کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو لیے چلتا ہوں میکنیزم کی طرف کسی طرف بتاؤ میکنیزم دیکھئے میکنیزم میں کیا ہوگا مان لو ایسا کوئی ہم کاربونیل کمپاؤنڈ لے رہے ہیں جس میں الفا ہائیڈروجن نہ ہو مان لو وہ کوئی ہے آر سی ڈبل بونڈ او یہاں پہ کیا ہے مان لو سی ال ہے اگر اس کی ریاکشن کسی بیش کے ساتھ او ایچ نیگیٹیب کے ساتھ کروائی جاتی ہے تو یہ کیا کرے گا بتاؤ یہاں پہ اٹیک کرے گا کاربونیل سنٹر پہ یہ بونڈ کہا جائے گا اوپر کی طرف بنے گا کیا آر سی سنگل بونڈ او مائنس ہو جائے گا یہاں پہ کیا ہو جائے گا ہائیڈروجن اور یہاں پہ کیا جڑ جائے گا بتاؤ او ایچ بن جائے گا صحیح ہے اس کے بعد کیا ہوا اب آگے دیکھیں اس کے بعد کیا ہوگا بتاؤ کی کیونکہ یہ جو میڈیم ہے نا یہ ایسے بیسک میڈیم ہوگا تو بیس پریزنٹ ہوگا وہاں پہ یعنی کہ او ایچ مائنس پریزنٹ ہوگا یہ او ایچ مائنس کیا کرے گا اس والے پروٹون کو لے لے گا اور یہ جو بونڈ ہوگا یہاں پہ چلے جائے اوکسیجن کے پاس بنے گا کیا آر ہوگا آپ کا سی اور اس کے پاس کیا جائے گا بتاؤ او کے پاس مائنس چارج نیچے پہ بھی او کے پاس مائنس چارج اور یہاں پہ کیا جائے گا بتاؤ ایچ ٹھیک ہے اتنا بن گیا آپ کا اس کو بولیں گے ڈائی این آئین کیا بولیں گے اس کو ڈائی این آئین بولیں گے اب یہ ڈائی این آئین ہوا تو اس ڈائی این آئین کی ریاکشن کیسے کرنی ہوگی اس کو سمجھیں اب آپ کو لینا کہنا اگلے والے میں آپ کو کیا کرنا ہے اسی ڈائی این آئین کا یوز کرنا ہے آر سی او کے پاس ہے مائنس چارج یہاں پہ بھی او کے پاس کیا ہے بتاؤ مائنس چارج یہاں پہ کیا ہے ہائیڈروجن ایک مولیکیول اور لینا ہے جس کے پاس ایلفہ ہائیڈروجن نہ ہو کہنے کا مطلب آر کیا ہو جائے گا بتاؤ سی ڈبل بونڈ او ایچ یہاں پہ جو آر لے رہا ہوں اس کے پاس نیگٹیب مطلب ایلفہ ہائیڈروجن نہیں ہے یہ نیگٹیب چارج ادھر آئے گا تو یہ ہائیڈرائیڈ ڈونر بنے گا اور یہ جو ہائیڈرائیڈ ہوگا اس کاربونیل سینٹر پہ اٹیک کرے گا جس کی وجہ سے یہ بونڈ اوپر کی طرف سفٹ ہو جائے گا اس کے بعد چلیں اس سے کیا بن رہا ہے آپ کا آر سی ڈبل بونڈ او یہاں پہ کیا بن گیا بتاؤ او مائنس ٹھیک ہے پلس یہ آپ کا کاربوکس لیٹ آئین بن گیا ہے اگلا دیکھیں اس کے بعد کیا ہو گیا بتاؤ یہاں پہ جو دوسرا مولیکیول ہے وہ کیا بنا ہے آر سی کے پاس آیا آپ کا او مائنس آیا یہاں پہ پہلے سے ایک ہائیڈرائیڈ لگا تھا ایک جو نیا ہائیڈرائیڈ آیا تھا یہ بنی ہے ٹھیک ہے فائنالی سنیے فائنالی اگر ہم پروٹونیٹ کرواتے ہیں اگر ہم کیا کرتے ہیں بتاؤ پروٹونیٹ کرتے ہیں تو دو ٹائپ سے ہوگا پروٹونیٹ اس کو سمجھے دو ٹائپ سے کیسے ہوگا یہاں پہ میں اگر ایس تھریو پوزیٹیو لیتا ہوں کیا لیتا ہوں ایس تھریو پوزیٹیو آکسیجن ہے یہ ہائیڈرائیڈرائیڈ ہے مان لیجیے یہ بھی کیا ہے ہائیڈرائیڈرائیڈ ہے اور یہ کیا ہے بتاؤ ہائیڈرائیڈرائیڈ ہے آکسیجن کے پاس پوزیٹیو چارج ہیں ٹھیک ہے میں نے کیا کیا یہ نیگیٹیو چارج اگر ایدھر جائے گا ریجنینس پہ تو یہ جائے گا اوپر اس کے پاس نیگیٹیو چارج آتے ہی یہ کیا کر لے گا اس والے پروٹون کو لے لے گا جس سے آپ کا جو بننے والا پروڈکٹ ہوگا وہ کچھ ایسا بنے گا ر سی ڈبل بون او یہاں پہ کیا بن جائے گا او ایچ بن جائے گا دوسرا اگلا والا کیا بنے گا بتاؤں اس میں بھی اگر میں کیا کرواتا ہوں بتاؤں پروٹونیشن کرواتا ہوں لیکن یہاں پہ پروٹونیشن کرواؤں گا تو ایچ ٹو او کے پریزنس میں کرواؤں گا ایچ ٹو او کے پریزنس میں پہلے اگر پروٹونیٹ ہوگا تو کیا ہو جائے گا یہاں سے کیا لے لے گا ایک پروٹون کو لے لے گا اور بنائے گا کیا بتائے آر سی ایچ ٹو او ایچ بنائے گا یہ آپ کا ایک الیکوہل بنتا ہے ایک دوسرا کیا بنا گیا بتاؤں ایل یہ ایسی ٹیک ایسیڑ بنی ہے کہنی جارو ریاکشن میں میلین دو ہی بنتے ہیں دو ہی پروڈکٹ کون کون سا بنتے ہیں ایک تو آپ کا بنتا ہے ایک ایلکوہل بنتا ہے ہے نا ایلکوہل دوسرا کون سا بنتا ہے بتاؤں آپ کے پاس ایسی ٹیک ایسی ٹیک ایسی companie کوئی بھی کاروکس型 acid بنتا ہے کیا بنتا ہے بتاؤں کاربوکس لیک کاربوکس لیک ایسیڈ بنتا ہے تو آپ کو بنانا کیسے ہے اگر سوٹ کٹ پوچھا جائے مان لیجی یہ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بنجلڈی ہائیڈ ہے بنجلڈی ہائیڈ کی ریاکشن کروانی ہے یہاں پہ دو مول دے رکھیں بنجلڈی ہائیڈ کی اور اس کے مان لیجی این او ایج کے ساتھ ریاکشن کروانی ہے تو آپ اگر ڈائریکٹ اس کا آنسر لکھنا چاہیں تو آپ ایسا آنسر لکھ دیجئے گا کیونکہ دو مول ہیں آپ کے پاس بنجلڈی ہائیڈ تو ایک کو آپ کو بنانا ہے بنجویک ایسیڈ بنا دیجئے اور دوسرے کو بنا دیجئے بنجائل الکوہول بنا دیجئے کیسے کچھ ایسا کر کے یہ ہو گیا سی ایچ ٹو او ایچ ٹھیک ہے یہ بھی آنسر ہو گیا یہ بھی آنسر ایسے ہی مان لیجی آپ کو ٹو ایچ سی ایچ او مولیکیول دے رکھے ہیں اور ان کی ریاکشن کروائی گئی ہے این او ایچ کے ساتھ تو آپ ان میں سے بھی کیا کر سکتے ہیں بتاؤ ایک کو ایچ سی ڈبل بون او او ایچ بنا دیجئے اور دوسرے کا آنسر کیا کر دیجئے سی ایچ تھری کیا بنا دیں گے بتاؤ او او ایچ بنا دیں گے صحیح ہے یعنی کی آپ ڈائریکٹ آنسر ایسے لکھ سکتے ہیں آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور بہت زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ سوٹ ٹرک کیسے بن سکتی ہے تھینکیو سو مچ